ایک بات آپ سے کہنے لگا تھا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میں نے سرکار سے پوچھا کہ آپ کو سب سے پیارہ کون ہے بڑا راستان سرکار سے کہتے ہیں اس کو کہ سرکار نے اپنے ہونٹوں کو جن بشتی اور حضور نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم نے فرما ابو بخ یہ الفاظ تطبیل ہو گئے کہتے ہیں میں نے پوچھا سب سے پیارہ کون ہے آپ کو پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر پیار کسے تو کہتے سرکار نے فرمایا عائشہ مجھے وہ عائشہ پیاری ہے سرکار تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ سرکاری یہ تو عورتوں میں وطمائے عائشہ پیاری ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مردوں میں کون پیار آئے فرمایا ابو ہاں عورتوں میں عائشہ پیاری ہے مردوں میں عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق یہ ہے سرکار کا فرمان یہ سرکار نے فرمایا اور جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ اس قائنات میں سرکار کو سب سے بڑھ کر پیار کسے تو حضرت عائشہ نے فرمایا جو کچھ میں نے دیکھتا ہے مجھے لگتا ہے فاطمہ سے بڑھ کر پیار کسی کے ساتھ سب سے پیاری ہی فاطمہ تو تھا تو کہتے اقیلا سرکار سے پھر پوچھا گیا حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ مردوں میں کون پیار میں نے اپنی جالے حضرت عائشہ نے فرمایا جو کچھ میری آنکھ نے دیکھا مجھے لگتا ہے عورتوں میں فاطمہ پیاری ہے مردوں میں فاطمہ کے سر کا تال علی شیر فلا پر آ رہا ہے اسی لیے اہل سنت کے ہاں صحابہ اکرام کی ہستیاں ہوں اہل بیت کی ہستیاں ہوں سب کو اپنے ایمان کا حصہ دن جاتا ہے سب کو اپنا ایمان ہی جانا جاتا ہے اور فوت جب نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا تھا حضرت ایانہ صبح مالک کہتے ہیں کہتا سوال ہوا تھا کہ ای جو اہل بیتی کا احب بولے عام لوگوں کی اوہ پوری دنیا کی بات تو اور ہے اہل بیت میں سب سے پیارا کون ہے جب یہ اس حدیث میں اس حدیث کا میں اس لیے تذکرہ کر دوں کچھ حدیثوں میں کسی اور کا نام بھی ہے ایک حدیث میں یہ سوال حضرت علی نے بھی کیا کہ آپ کو سب سے پیارا کون ہے حضرت علی نے حضرت عباس میں دونوں نے ایک طرف بھائی تھا ایک طرف چچا تھا دونوں نے سوال کیا سب سے پیارا کون ہے فرما فاطمہ پھر پوچھا گیا پھر پھر کون پیارا ہے سرگار نے فرمایا اسامہ علاموں سے بھی پیار کا حال پھر اسامہ پیارا ہے حضرت علی پھر کہتے ہیں حضرت عباس پھر کہتے ہیں سرگار پھر کون پیارا ہے پہلے نام لیا حضرت فاطمہ پھر نام لیا اسامہ میں زید کا پھر پوچھا ہے کون پیارا ہے فرمایا علی تُو اسامہ کے بعد اس حضرت میں تذکرہ کیا حضرت شرکر معلوم ہوا جسے پیا چاہے وہی سوہاگن جس پر سرکار کی نظر کرم پڑ جائے وہی دمانے کا دولہ اور پھر حضرت عباس پی آگے بڑھے سرکار پھر چچا کو تو پیچھے کر دیا بتیجہ آگے کر دیا حضرت علی کو پہلے لکھر کر گئے ہو تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا یہ چچا حضرت میں بھی پیچھے رہ گیا تھا علی حضرت میں بھی بازی لے گیا تھا آج نہیں لے گیا تو ابھی جو حدیث میں آپ کو سننے ایک اور حدیث بڑی لمبی سے سنانے کا عیادہ رکھتا تھا لیکن اپنا میرے پاس بھی وقت ایسا ہی ہے لیکن آخری بات جو شروع کر حضرت انسمن والے کے سرکار سے کجھے ایوہ اہلِ بیعی تھی کہا حبو علی آپ کا پورے اہلِ بیعت میں سر سے پیارا کون ہے سرکار نے فرمایا الحسن بیارہ ہے حسین بیارہ ہے اسی وقت حضور خاتون جنت بھی بیٹھی تھی سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے بیٹھوں کو تو بلا یہ نہیں فرما کہ فاطمہ اپنے بیٹھوں کو بلا فرمایا میرے بیٹھوں کو بلا اور حدیث میں ہے جب دونوں پیش کیے گئے سرکار نے فرط محبت سے دونوں کو سینے سے چمٹا لیا تھا سرکار ان کو چومتے بھی جاتے تھے سونکتے بھی یہ دونوں شہزاد سرکار کے پھول ہیں اس لیے پھولوں کو سونکا بھی جاتا ہے پھولوں کو چوما بھی جاتا ہے اللہ تعالیٰ مل کی توفیق ادا فرمایا